عمران خان صاحب کے خلاف میں جو فقس کیا جا چکا تھوڑا سی اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا دوسرا خانہ قیس جو آج پھر جج حمائید علاوہ صاحب کے پاس جسٹک کو اسلامباد کے امتر پیشتا تھا پانچ سے چھین پوائنٹ بتانا چاہوں گا پہلی بات استعداہ کی گئی کہ خان صاحب لہور آئی بورڈ کے اندر آج انہوں نے پیش ہونا ہے لیکن وہ بات نہیں سنی نہیں بلکہ کہا گیا کہ لیبنیس آج کرویش ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے خلاف لیبنیس ریکارڈ ہوگی جو گواہ بیان ریکارڈ پر ہونے گا وہ اکیوز کی موجودگی میں کرویش ہے یہ نہیں عمران خان صاحب کی موجودگی میں ان کے خلاف گواہی ریکارڈ مانی جاتی ہے یہی بات الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی لیکن جیس صاحب نے انکار کرتے ہیں کہا کہ ایپ ڈیسٹر پارڈ پر اچھا اس کے اندر دو جو گواہ ہے وہاں ہے ایک ڈیسٹر کلیکشن کمیشن اور دوسرا ڈیپ کلیپ ڈیریکٹر فائنانس ہے کاغذات کے اندر وہ فائنانس تھے لیکن آج جب پیش ہوئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ ڈیپ کلیپ ڈیریکٹر کانفیڈنشل ہے یعنی کہ آپ دستقزات کے اندر فائنانس لکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آنا ہے دوسری کیا کہ جب فرانسل اپلکیشن اسلامباد آئی بوٹ کے اندر پرینڈنگ ہے کہ یہ جج صاحب اس کیس کی سماعت نہ کریں کیونکہ یہ فیصلے دے چکے ہیں آلریڈی ان سے یہ لگتا ہے کہ یہ باعث ہیں ہمارے خلاف ہیں تو ان سے کس ٹرانفر کے جارت اکلافی طور پرینڈنگ ہے جج ہمائی بزار ساتھ سکتے ہیں کہ وہ اس کیسے خود کو لیادہ کرنا کیونکہ فیس بوک آئی بومان چکے ہیں کہ میری ہے جس کے اوپر مواد شیئر کیا گیا ہے لیکن وہ مواد میرا ہے روپوسٹ میں نہیں ہوں تیسری چیز ہے اس کیس کے اندر جو ایمیٹنس ریکارڈ کروائی گئی جو پہلے گواہ تھے بقیدہ طور پر ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے وقتی جو آنسس کا ہے اسی طرح سے دوسرے گواہ ہوتے ہیں یعنی کہ جب کس گواہی دیتا ہے تو گواہی دیتے ہوئے ساتھ والا وکیل یا بندہ نہیں بتا تک یہ گواہی دے ہوگی جو اس کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ میری انفارمیشن ہے یہ میرے ریکارڈ ہے یہ ایک نصر یہ میں لیکن لیکن وہ نہیں کیا گیا ہمارے طرف سے اطراز اٹھانے کے باوجود وہ اطراز قبول بھی نہیں کیا گیا اور وہاں پہ وہ اسے اس طرح جاری رہا تیسری چیز ہے کہ اطراز صاحب ہر روز یہ آ جاتے ہیں کمپلینٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن فائل کر رہا ہے تو ماما لگتا ہے اس کیس کے اندر تم کیوں آکے اس کیس کے اندر آکے بیٹھ جاتے ہیں اور باہر آکے پریس کانفرس کرتے ہیں یعنی کہ یہ پلان مقاعدہ سیٹ کیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور جان کے کریں جسے یہ چھو ہوتا ہے کہ یہ سارا جو پروسس کیا گیا ہے یہ پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں ہے چوتھی چیز ہے جائش صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں بجیرے بھی کر رہے ہیں یعنی کہ اس کیس کے اندر اتنی چل دی ہے کہ کراوس اگزیمنیشن بھی آج ہو جائے پہلے خان صاحب ہو جائے اور ان کی موجود کی میں ایپلنس نہیں ہے اور ابھی کراوس اگزیمنیشن بھی فورم کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ فورم اس کے اوپر کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہائی کوٹ کے اندر پر پیٹھنے کیا ہے تو وہاں پہ بنیادی طور پر سکتا ہے کہ جب وہاں سے فیصلہ نہیں آتا تب تک اس کیس کو اجرد کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیس چلنے کے قابل ہے بھی یعنی فیصلہ آ جائے گا تو کیس ہو سکتا ہے فارج ہو جائے گا تو آپ یہ سارا جو پروسس کر رہے ہیں تو سارا زائم جائے گا لیکن نہیں کیس سنا جا رہا ہے یہ سمازہ پانچ میچے جو ایمنیس دی گئی ہے وہ سارے کا سارا نسخین پڑھ کے سنایا جارہا ہے جو الیکشن کمیشن میں کیا ہے اور اس کے اوپر جسال ہیں کی طرف سے بھی کوئی رکاورٹ نہیں ہے کہ آپ یہ ایمنیس پر اوپین ہیں یہ نہ پڑھیں یہ آپ ایسا پڑھیں یہ آسا ہماری طرف سے جمعہ پر قصادر بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ تسلاحیٰ سے یہاں پڑھ کے سنایا جارہا ہے ایمنیس کے اندر اب اس کیس کے اندر سماغ کر رہے ہیں کل کے لئے دبانا فیر سے نو بجے جائے صاحب پھر یہ کیس کر رہا ہے لہٰذا آپ دیکھنے کے سیاسی انتقام کا کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے قمرانتان صاحب یہ طرف آگے کیسے